اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا بلاغ اور نہ سب سے پہلے جی آپ سب کو جمعہ مبارک و رمضان آنے والے ہیں تو اس لیے آج نہ میں نے سوچا تھوڑی سی نہ میں بھی گھر کی صفائی کر لو صاف ستھرا گھر کر لو تو ساتھ ہی ویکنڈ بھی شروع ہونے والا ہے تو بچوں نے پھر دو دن گر رہنے تو یہ یاسین اٹھیا تھا میں نے اس کو ناشتہ کروایا ہے ناشتہ کرا کے اس کو کپڑے چینج کی ہیں تو تھوڑے سی یہ چپس لے کے بیٹھا ہوا ہے پلیٹ میں آئی پیڈ میں نے اس کو نہیں دیا کیونکہ یہ پھر بڑا آئی پیڈ پر کارٹن دیکھتے ہیں تو بیٹیوں میں نے سکول چلی گئی ہیں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں یہاں سے شروع کروں کیونکہ آج میرے گھر کی کام بھی بہت زیادہ تھے کرنے والے تو ابھی میں دکھاتی ہوں کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں یہ دیکھا میں اسے پلیٹ پکڑے ہی ہوں کہ بس کر دو دوں تو ہیر وہ تو اس کا چپس مل گئے اس نے نہیں بس کرنے تھوڑے سی میں نے اس کو پلیٹ میں ڈال کے دیئے تو اس کے بعد میں نے یہ روم نیٹ کرنے لگی ہوں ساتھ میں یہ دیکھیں اس کو ٹوائس میٹ رہی ہوں میں اس میٹ کے رکھتی ہوں تو یہ پھر پھلا لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ میری بیٹیوں کا روم ہے یہ کپڑوں کا ڈیر لگا ہوا ہے جو کچھ میں نے آئرن کیے تھے کچھ کرنے والے رہتے ہیں تو وہ میں نے اب تھوڑے سے کروں گی تو دونوں کے لیدہ لیدہ سے رکھ دوں گی ان کو امتاہ دوں گی کہ میں نے آئرن کیے وہ پھر اپنی رکھ لیں گی کپڑے اپنے تو یہ ساتھ من کی سٹیڈی ٹیبل ہے یہ نیٹ کرنے لگی ہوں تو یہ سارے دن کے آج میرے کام ہے جو میں نے ان کے سکول سے آنے سے پہلے پہلے کرنے ہیں تو بچے جتنا برزی کے صاف سترہ بچے نہیں صاف سترہ رکھتے مجھے ایک سر دفعہ دن میں دو دو دفعہ روم نیٹ کرنے بڑھتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ بچے اپنا چھوٹا یاسی نہیں بڑا ٹوائز کا جو ہے نا وہ پھلاتا ہے تو اس کے بعد میں نے جی وہ فائی تو میری عادی میں نے کی تو اس کے بعد دیکھا ٹائم ہو گیا تھا لیزا کو سکول سے لانے کے لیے تو پھر میں اور یاسین چلے گی ہم لیزا کو سکول سے لانے کے لیے یہ دیکھیں کتنی اچھی جیکٹ ہے یہ میں نے آرڈی سے لی تھی اس موسم میں آرڈیو لیڈل پہ اس موسم کے حساب سے تھوڑی سی پتلی جیکٹ ہوتی ہے بچوں کی وہ آئی ہوئی ہے تو بڑی اچھی رہتی ہے فنٹر کے اب جیکٹ میں نے دو کے تو وہ بھی واش کر کے رکھی ہیں تو آج موسم کیونکہ موسم بڑا اچھا ہے اب چینج ہو رہا ہے دوپ لگ رہی ہے دوپ کے ساتھ ساتھ بڑا مزے کا آج کل موسم ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم لیزا کے سکول پہنچ بھی گئے ہیں تو سامنے بچوں کے دیکھیں اس کو سائیکل کی ٹریننگ ہو رہی ہے فورس کلاس کے بچے ہیں تو ان کو وہ سائیکل چلانا سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے سڑک پہ سائیکل چلانا ہے تو یہ بھی ایک سکول میں وہ بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں کیونکہ نیکس ٹیئر بچوں نے فائی پلاس میں پھر نئے سکول ہوتے ہیں تو وہاں پہ جانا ہوتا ہے تو تھوڑے سے وہ دھور ہوتے ہیں سکول بچوں کے تو اس وجہ سے یہ لوگ سائیکل ٹریننگ کروا رہے ہیں تو اس کے بعد یہ لیزا کو سکول سے چھٹی ہو گئی ہے تو یہ آگئی ہے تو آدھے ساری مجھے اپنی فنگر دکھا رہی ہے کہ ماما میری فنگر پہ ٹیچر نے بینڈج کی ہے تو اس نے صبح جب میں کپڑے پہ آئرن کر رہی تھی تو اس نے یاسین اس ٹائم میرے پاس آگیا تو میں نے فٹا فٹا آئرن بند کر دی اس کو پتا نہیں چلا اس نے گرم آئرن پہ ہلکا سانا ہاتھ لگا لیا تو اس کی تھوڑی سی لیٹوری تھوڑی سی جل گئی ہے تو وہ اسی پہ اتنا زیادہ اس نے نا کیا میری ہائے میری فنگر جل گئی ہے تو بڑی نا بن گئی نا سازوک سکول گئی تو وہاں پہ بھی ٹیچر گھمتا ہے تو اس نے پھر اس کی فنگر پہ بینڈج کی ہے تو وہ مجھے اب دکھا رہی ہے اس کے بعد جی میں گرہ آکے ہی ہوں گرہ آکے تو میں یہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں کوفتوں کا سالن ان کو بہت پسند ہے تو جمعہ کا دن بھی تھا تو میرا دل کا آج میں بچوں کی فرمائش پوری کری دوں کیونکہ ان کو کوفتوں کا نیم نہیں آتا وہ کہتی ہی ماما کبھا بھالا سالن بنا دے کم رکھوں گی تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں تو بڑے آسان بھی ہیں آپ چاہیں آگے رمضان آ رہا ہے تو بنا کے اس کو ان کی کوفتیں تو آپ فریج میں فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ رمضان میں پھر آپ کے پاس ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو رام سے گریبی بنائی اور کوفتیں اس میں شامل کیا اور ان کو دم دے دیا تو یہ دیکھیں میں نے اس میں کیا شامل کیا وہ بھی میں بتا دیتی کون سے میں نے مثالیں اس میں شامل کی ہیں میں نے اس میں سکھا دنیاں دریاں پورڈر کٹی ہوئی سرہ میچ نمک حلدی زیرہ لسن پورڈر اور دو چمچ میں نے بھنا ہوا بیسن لیا تھا پیاز لی تھی ایک بڑی بڑی وہ میں نے اچھی طرح چاپ کر کے تو اس کا پانی نے چوڑ لیا تھا وہ اس میں میں نے شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں جا رہا ہے گرم سالہ پیسا ہوا اور سکھا دنیاں پیسا ہوا یہ تمام مثالیں جو ہیں وہ آپ اپنی ٹیسٹ کی حساب سے اگر آپ لوگ زیادہ مچ مثالہ کھاتے ہو تو زیادہ اس میں میچے میں ڈال لیں زیادہ اس میں آپ وہ نمک شامل کر لیں لیکن میں حاصل اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے پھر اس میں تھوڑا کم رکھا تھا تاکہ وہ کھا لیں تو اس کو منڈیٹ کر کے تو آپ پوری رات بھی رکھ سکتے ہو لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے صرف آدھا گھنٹہ اس کو منڈیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو ادھر پاس ہی میرے پھر یاسین بھی آ گیا ہے تو یاسین بھی مجھے ساتھ ہی ادھر وہ کلہ تھا کیونکہ لیزا کا سکور کا تھوڑا سا کام رہتا تھا وہ اپنا کر رہی ہے تو یاسین پھر میرے پاس ہی اپنی گاڑی لے کے ادھر آ گیا ہے تو وہ اب اپنا یہاں پہ پارکنگ کر رہا ہے اپنے گاڑیوں کی اچھا گاڑی میں بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پیچھے رکھی ہوئی ہے تو وہ سارا دن بس اس کا یہی کام ہے ادھر آج کمرے صاف کی ہے تو وہاں پہ آج نہیں تو آج وہ کچن میں آ کے ساری پھلائے گا تو اس کے بعد یادہ گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں نے گریوی کا بسمان بنا لی ہے ساتھ ہی تو یہاں پہ میں اب کوفتوں پہ ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی لگا کہ ہلکا سا تو ان کے چھوٹے چھوٹے کوفتیں بنا آگئے تو تھوڑا سا میں ہنے آئل لی ہے بلکل ہی آئل آئل تو آج کل بڑا سونے جتنا مہنگا ہو گیا ہے تو اس کو ایک تو ملتا نہیں اگر مل جائے تو ہیرو وہ بھی بڑی گریمت ہے اس لیے میں نے بڑا کم آئل استعمال کیا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں اب کوفتیں بنا آگئے تو میں نے اس کو ایسے ہلکے سے فرائی کر دیں گے تو یہ بڑے مزے کے بنتے ان میں کوئی سمیل نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اور بڑے اچھے مزے کے ٹیسٹی بنے تھے تو اس لیے میں نے پھر سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کی رسپی شیئر کر دوں تو دوسری سائٹ پہ میں اس کا گریوی بنانے لگی ہوں سالم بنانے لگی ہوں تو یہ کوفتیں ہلکے میڈیم فلیم پہ میں نے رکھ کے ان کو گریوی بنانے لگی گریوی بنانے کے لیے میں نے لیے تھی میڈیم بیراز لیے تھے ان کو چوپ کر کے تو ان کو اچھا سا میں نے حلکا سا ان کو فرائی کر لیا تھا فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ہری میچ اور ادرک ڈال دیا تھا اس کو تھوڑا سا فرائی کیا پھر میرا اس میں میں نے مسائلے دکھا رہی ہوں آپ کو اس میں گئے ہیں کہ دیکھیں ہری میچ اور ادرک میں ڈال دیں تو یہ میں ڈال کے اس کو ہلکا سا میں نے پیاز پیاز فرائی کی ہے زیادہ سا میں نے پیاز فرائی نہیں کیا تھا تو پھر اس میں ہری میچ اور ادرک میں نے ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا فرائی کی ہے پھر یہ دیکھیں مثالیں ہیں میرے پاس ٹوماتر لیے میں نے تین ٹوماتر لیے تھوڑا سا دہی لیے تو اس کے بعد جی گئے میں نے اس میں یہ مثالیں شامل کر رہی یہ صرف میرچ پیسی ہوئی زیرہ ہے حلدی پنک سالٹ ہے لسن پوڈر ہے اور یہ میں اس میں شامل کر کے تو اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تو جب میں اس کو دو تیر مند تک بھونوں گی پھر اس میں میں ٹماتر شامل کر دوں گی تو ٹماتر پھر ڈال کے اس میں میں اچھی طرح سے شامل کروں گی اس میں آپ جا رہے ہیں میں گرم سالہ بھی ڈال نہیں ہوں تھوڑا سا اور سکھا دنیاں پیسا ہوا وہ بھی میں اس میں شامل کر دیں تقریبا جب بھی سالہ بناتے ہیں مسالے سے یہ ہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا میرا مسالہ بھون گیا ہے تو اب میں اس میں کوفتے رکھوں گی کوفتے رکھ کے تو ان کو ایک سیکن یا ایک منٹ کے لیے ان کو اچھا سا تھوڑا سا فرائی کر لوں گی پھر میں اس میں کو پانی ڈال کے تو اس کو دم دے دوں گی تو یہ میرے بڑے وزے کے کوفتے بنے تھے میں اینڈ پہ آپ کو ڈی شاوٹ کر کے نہیں دکھا سکی کیونکہ بچے آگئے تھے تو ان کو بہت بھوک لگی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے بناتے ہوئے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ لوگوں میں ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیا کریں